اس کریم رب کو بھول گیا جب تُو ماں کے پیٹ سے آباہر نکلا تھا تیرے تن پہ کپڑا نہ تھا عزت دینے والا رزق دینے والا وہ اللہ آنکھیں دینے والا اللہ آقل دینے والا اللہ تجھے اندھا کر دیتا اللہ تجھے بہرہ بنا دیتا اللہ تجھے لنگڑا بنا دیتا اللہ تجھے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ دیتا کون تجھے دے سکتا آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں خوشیے دینے والا کون ہے مدد کرنے والا کون ہے بچانے والا کون ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَحْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَمْمَعِيَا اَوْ رَحِمَنَا اے نبی ان سے کہیے اگر اللہ عز و جل مجھے حلاک کرے وَمَمْمَعِيَا اور جو میرے ساتھ ہیں ہم سب کو اگر وہ موت دے دے حلاک کر دے مار دے فَمَنْ يُجِیرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اے کافروں تمہیں اللہ کے دردناک عذاب سے کون بچائے گا وہ اللہ ہے جب چاہے جس پہ چاہے مسئبت اتار دے جس کو چاہے خوشیوں سے نواز دے وہ اللہ عز و جل ہے قُلْ هُوَ الرَّحْمَنِ کہہ دیجئے وہ اللہ ہے خوشیے دینے والا بھی اللہ غم بھی آتے ہیں تو مالک کی طرف سے شفائیں بھی آتی ہیں تو اللہ کی طرف سے ہم اس اللہ پر ایمان لے کر آئے وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ہمارے مردوں پر بھروسے نہیں ہیں ہمارے اجمیر اور حجمیر پر بھروسے نہیں ہیں ہمارے بھروسے رحمان پر ہیں رحیم پر ہیں عزیم پر ہیں عزیز پر ہیں وہ ہمارا اللہ ہے ہمارے سارے بھروسے اس اللہ پر ہیں فَسَتْعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضُلَالٍ مُبِين قیامت کے دن آنے والا ہے انقریب وہ دن آنے والا ہے وہ گھڑی آنے والی ہے جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا تمہیں نظر آ جائے گا کہ گمراہ کون تھا آج تو اہلِ ایمان کو تم تانے دیتے ہو اگر کوئی توحید کی بات کرے یہ وہابی ہے گستاغ ہے قیامت کے دن یہ فیصلہ ہونے والا ہے ہدایت پر کون تھا اور گمراہی پر کون تھا کیا تم نہیں دیکھتے اگر تمہارے پانی کو اللہ گہرا لے جائے اس زمین کے پانی کو خوش کر دے فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءِ مَعِين کون ہے تمہارے لئے چشموں کا پانی جاری کرنے والا اللہ اس پانی کو سکھا دے کون ہے تمہارے اس پانی کو باہر لانے والا قرآن حکیم کے ایک اور مقام پر غور کیجئے اور اس قوال کے کفریہ جملوں کو اپنے سامنے رکھئے مالک فرماتا ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن جَعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْلَ سَرْمَدَا پوچھئے اے نبی کہہ دیجئے ان کو اَرَأَيْتُمْ اِن جَعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ لَيْلَ سَرْمَدَا اگر یہ رات جو تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے تم اس میں سکون لیتے ہو نیند پوری کرتے ہو اپنا جسم کو توانائی دیتے ہو اگر اللہ چاہے اس رات کو لمبا کر دے الہ یوم القیامت قیامت تک یہ رات لمبی ہو جائے سورج نہ نکلے اگر یہ رات اللہ لمبی کر دے کون ہے کون ہے تمہارا وہ الہ جو سورج کی روشنی کو لے کر آئے کوئی پیر کوئی بابا کوئی حضرت کوئی شیخ کوئی مرشد کوئی دستگیر کوئی خاجہ کوئی ہے ایسا جو اس رات کے اندھیروں کو چیر کے دوبارہ روشنی لے آئے قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِن جَعَالَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ اِلَاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَعْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ اَفَلَا تُبْصِرُونَ اللہ اس سورج کو ہی لمبا کر دے اس روشنی کو قیامت تک کے لیے پھیلا دے کون ہے جو رات کے اندھیرے لے کر آئے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور آرام کر سکو وَمِنْ رَحْمَتِهِ وَمِنْ رَحْمَتِهِ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں یہ اللہ کی رحمتیں ہیں بغداد والے والی پر نظرے لگانے والوں یہ بغداد والا بھی اللہ کی رحمتوں کا محتاج تھا اور اگر یہ کچھ کر سکتا تو بغداد کے اوپر گرنے والے بمبو کے روخوں کو تو موٹ دیتا بغداد میں مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کو تو روک دیتا بغداد میں مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستن کی چکیوں کو تو چلنے نہ دیتا کہتے ہیں جی آپ نے نہیں مانا ہوئے جو گستاخ وعبی وہ جب 65 کی جنگ لگی تھی نا انڈیا کے تیارے آئے تھے راوی کا پل توڑنے کے لیے اور والی سرکار ساوہ چولا پین کے وہاں کھڑی ہو گئی تھی اوپر سے بم گرتے تھے وہ کیچ کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے ایک بھی بم پل پہ نہیں گرنے دیا اور سارا پل بچا رہا انڈیا کو شکست ہو گئی ہم نے کہا جی بالکل مان لیتے ہیں سرکار آپ کی بات کی لیکن جب 71 میں جنگ لگی تھی یہ تیرے ابے کا ختم پڑھنے کی آتا کیا تب کہا تھا جب بنگلہ دیش ٹوٹا تھا تب کہا تھا تب یہ کہاں گئے ہوئے تھے کسی کی قوالی پڑھنے گئے ہوئے تھے کیا تب مدد کیوں نہیں کی مدد آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے سنو یہ اللہ کی رحمت ہے رحمت کرنے والا اللہ ہے یہ اللہ کی رحمت ہے جس نے تمہارے لئے رات کو سکون کے لئے بنایا دن کو رزق کی تلاش کے لئے بنایا تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو ایک اور قوال کہتا ہے خاجہ اجمیری کو رازق قرار دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے میں سننی عقیدت والا ہوں اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ خاجہ کے در پہ پلتا ہے میں سننی عقیدت والا ہوں اے تو کیوں مجھ سے جلتا ہے ایک میں کیا سارا زمانہ بھی میرے خاجہ کے در پہ پلتا ہے یا خاجہ کا سکہ چلتا ہے خاجہ کا سکہ چلتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک میں کیا سارا زمانہ پوری دنیا خاجہ کے در پہ پلتی ہے خاجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُن ان ظالموں کے اس ایک کفریہ جملے پہ آسمان ٹوٹ پڑے زمین پھٹ جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں یہ کس طرح اللہ کی توہین کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ مزاق رٹکے لئے کرتے ہیں آئیے ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ رزق دینے والا کون ہے اس خاجہ کو رزق کس نے دیا تھا یہ خاجہ جب خود ماں کے پیٹ میں تھا ماں کے پیٹ میں گندگی کے اندر اس کو رزق کس نے دیا تھا جب یہ باہر نکلا ماں کی چھاتی سے اس کے لئے رزق کا بندوبست کس نے کیا تھا کیا یہ ماں کے پیٹ میں اپنا راسی خود تھا اب تو تم کہتے ہو یہ اتنی بڑی دیگ ہے خاجہ کی چلتی رہتی ہے لوگ کھاتے رہتے ہیں پورا زمانہ اس سے پلتا ہے آئیے قرآن ہمیں بتاتا ہے وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یہ خاجہ نہیں دیتا یہ خاجہ خود منگتا ہے فقیر ہے یہ بابا خود سوالی تھا یہ پشاب و پخانے کی مجبوریوں میں پسا ہوا تھا اس کی ماں اس کے لوتڑے بدرتی تھی یہ پشاب کرتا تھا پخانہ کرتا تھا یہ مجبور انسان تھا یہ ماں کے پیٹ سے نکلا اسے بولنا نہیں آتا تھا یہ چیخ چیخ کر رو رو کر اپنی ماں کو اپنی طرح متوجہ کیا کرتا تھا اس کو رونے کا ڈھنگ بھی ہمارے اللہ نے سکھایا تھا یہ داتا نہیں یہ رزاق نہیں بلکہ وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پہ جتنا جو کچھ ہے ان سب کا رزق وہ انسان ہیں وہ حیوان ہیں وہ چوپائے ہیں وہ درندے ہیں وہ چرندے ہیں وہ پرندے ہیں وہ کیڑے ہیں کالا سیاہ کیڑا پہاڑ کی جڑ میں چلتا ہے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہوتے ہوئے اس کو وہاں پر دیکھتا بھی ہے اس کا رزق پہنچاتا بھی ہے اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پر سنتا بھی ہے وہ اللہ رازق ہے وہ اللہ رزاق ہے باقی سب منگتے ہیں باقی سب سوالی ہیں وہ اللہ خود کہتا ہے اے آدم کے بیٹے لَوْ أَوَّلَكُمْ وَآَخِرَكُمْ اِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ تمہارے اگلے پیچھ لے انسان جن ایک میدان میں اکٹھے ہو کر مانگنا شروع کر دیں جو ان کے جی میں آئے مانگ لے میں سب کو ان کی مانگ دے دوں عطا کر دوں پوری کر دوں جھولیے بھر دوں میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی جتنی کمی سوئی کو سمندر میں ڈال کے نکال لو سوئی کے سمندر میں ڈالنے سے تو شاید ایک قطرہ کم ہو لیکن رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی دوسرے مقام پہ غور کیجئے قرآن حکیم کے وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان سے تم میری رزق کون دیتا ہے آئے ہیں تیرے در پہ خواجہ تو لے کر جائیں گے آئے ہیں تیرے در پہ خالی جھولی لے کر آئے ہیں بھردے جھولی میری یا محمد یہ ان غیر اللہ سے مانگنے والوں قرآن کے سوال پہ غور کرو تمہارا رزق آسمان میں ہے جس کو اللہ اتارتا ہے